اسی کے کلمبردار ہونے کی حیثیت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے پولٹی سیکٹر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل جل کر اپنے جو پروڈکٹ ہیں ان کی تشہیر کرنی چاہیے کیونکہ اس کے دو فائدے ہیں ایک تو آپ کو ہمارا یہ بزنس ہے دوسرا ہمارا قومی فریضہ یہ ہے کہ ہم عمام کو اپنی جو اینڈ پروڈکٹ ہے اللہ کے فضل سے ایک نعمت خداوندی ہے اس کے بارے میں ہم اس کو مکمل اگائی دے سکیں اس سنسے میں میں تمام اداروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کوئی بھی ایسا موقع آئے جیسے آج ورلڈ اگ ڈے ہے مجھے اپنی خوشی ہے کہ پاکستان کے تقریبے تمام شہروں میں یہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور لوگ اپنے اپنے طور پر اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم سے رابطے میں ہیں اور ہمیں اپنی اپگریٹس دے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ایمنٹ آج رالپنی میں جو ایمنٹ یہ دوسرا ایمنٹ ہو رہا ہے جہاں میں میں آپ سے بات کروں آپ نے صبح سے دیکھا ہے کتنی ہزاروں لوگوں نے اس میں شرکت کی ہمارے چیرمنٹ صاحب اکٹر محمد اسلام صاحب بھی تشریف لائے تھے ہمارے سابق چیرمنٹ حسن سروش اکرم صاحب بھی تشریف لائے تھے اور میں شکریہ دے کرتا ہوں آپ کے توسط سے یہاں کے جو ہمارے سپونسر ہیں ہمارے ایس بی پلٹری ہے اور اسلامباد فارمز ہیں انہوں نے بے تاہت آمن فرمایا اور اس ایمنٹ کو کام جاب کرنے میں ان دو کومپنیز کا بڑا ہاتھ ہے باقی میں ان دوستوں کا ان ساتھیوں کا اور اندراداروں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جیسے پی آر آئی ہے ہماری یہ اپنا ایڑڈ انیورسٹی کی اتنے بارکور تریقے سے ارگنائز کی معمہ ب rein. اور میں صarf ہوں کہ ہمیں آئے ایک تو یہ بڑا اللہ کا شکر ہے ہماری زیادہ دونوں پرڈکٹ ہیں ہیںڈا اور مرگی وہ نمت خداوندی ہے اور ہم نے اس کی تشیر کر کے ایک تو اپنے اس سے فائد آثر کرنے اور دوسرا ہم نے ملک کی خدمت کرنی ہے ملک کی خدمت اس طرح کرنی ہے کہ پر کیپٹر اگر انڈے کی کنزمشن بڑھے گی تو ہمارے خورا کے مسائل کم ہوں گے مرگی کی کھپت آہ بڑھے گی خورا کے مسائل حال ہوں گے ہم گورنمنٹ کا ہر طور پر ساتھ دینا چاہتے ہیں جیسے کہ آج ہم نے مختلف چینلس کے حوالے پر بھی کہا ہے کہ جیسے آج سب تیس پینتیس سال پہلے جب ہم آہ پیرارمینی میں پڑھتے تھے تو اس وقت ہمیں آہ خوشک نود کی شکل میں یا دوستے سبیت کی شکل میں وقیدہ لنج کے ٹیم دیا جاتا تھا اسی طرح ہم یہ چنٹنگ گروت کا مسئلہ ختم کر سکتے ہیں بزریہ ایکس کی سپلائی دے کر آہ سکولہ میں ایس کو بچوں میں تقسیم کیے جائیں تاکہ ان کی جو باڈی ریکوائرمنٹ پوری لے وہ صحیح طرح گروت کر سکیں اور صحیح طریقے سے اپنی اپنا پڑھائی کر سکیں ناظرین آہ پولٹری اک کے حوالے سے خالد سلیم ملک صاحب سے ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ عوام کے لیے انڈوں کی کیا فادیت ہے اور برائلر مرگی اور مرگی کا گوشت کتنا امپورٹنٹ ہے صحت کے لیے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے سر دیکھیں انڈا تو میں نے بتایا رہے کہ مکمل غزہ ہے اور ہمارا جو پورٹی اپنا مرگی کا گوشت ہے وہ آپ کو جو انیمل پورٹین آپ کو چاہیے ہوتی ہے آپ کی باڈی کو اس کا بہترین سورس ہے دنیا میں پاکس یہ تقریباً پئیمتالیس کلو پر کیپٹا کے حساب سے کھایا جاتا ہے دنیا میں اور ہمارے ہاں اس کی ابتعداد بہت کم ہے صرف سات پرسنٹ یہ سات پر سات کلو پر کیپٹا کے حساب سے بنتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم نے بہت ہمیں ہماری باڈی کو ان چیزوں کی ضرورت ہے اور جو انیمل پورٹین کی اپنا سورس ہے وہ اویلیبل جو ہے اور نایت مناسب قیمت پر اور اویلیبلٹی کے لیانے سے وہ مرگی کا گوشت ہے اور دوسرا جو انڈا ہے وہ ایک مکمل اگزا ہے جس میں پورٹین مینرل مائنے اور سیٹس اور تمام وہ چیزیں جو کہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تمام اس انڈے میں پائی جاتی ہے تو عوام سے میں امید رکھوں گا کہ وہ اس سسطح میں اس کو سٹڈی کریں ہماری ویب سیٹ پہ ہمارے فیس بک پہ اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کے اس کے بارے میں آگاہی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور یہ جو مکمل قسم کے شکوک و شبات بعض وقت بعض وقت لوگ پیدا کرتے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے بے ایک مناسب اور ایک بڑی محفوظ خوراک ہے جو کہ الحمدللہ پاکستان پولٹی انڈا اور مرگی کے ایسی چیزیں آپ پچھلے پچاس سال کا ریکارٹ اٹھا کے دیں گا جب سے پاکستان منا ہے آپ کو کبھی بھی ایک ڈالر کی بھی باعث سے امپورٹ نہیں کرنی پڑی یہ الحمدللہ یہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کی کمال محارت کا نتیجہ ہے اور اب کہ وہ انہوں نے اس کو بڑے جدید خطوط پر اس کو استوار کیا اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو فارمر بھائی ہے وہ یہ نہیں کہ وہ ہر وقت اس کو پرافٹ ہو رہا تھا لیکن اس کو ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کی جو پرائیسیز ہیں وہ فکس ہوتی ہیں ڈیمانڈ اور سپلائی کے تیاد مڈیوں میں اوپر مڈیوں میں اس کی پرائیس میں اس پر کسی کا بھی نہ حکومت کا اختیار ہے نہ ہمارے فارمر کا اختیار ہے نہ اسیوزیشنوں کا اختیار ہے کسی بندے کا کوئی اختیار وہ ایک ڈیمانڈ اور سپلائی اگر مال زیادہ پروٹکشن میں ہے ڈیمانڈ کم ہے تو پرائیسز گر جائے گی اگر مال کم پروٹکشن میں ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے تو پرائیسز اب چلی جائے گی لیکن نہ موافق حالات کے باوجود بھی ہمارے جو فارمر بھائی ہے وہ پوری طرح اس کو سروائیویل کرتے ہیں کیونکہ وہ اس سے جڑے رہتے ہیں اور اس کو ان کو اگر دو فلاکس میں دو کنسائنمنٹ میں نقصان ہوتا ہے تو پیتیسی کنسائنمنٹ میں اگر فیدہ ہو جاتا ہے لیکن وہ مسلسل ایک پروفیشنل کی طرح اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں اور ملک کی ضروریات پوری کر رہے ہیں بہت عوام کو یہ چاہیے کہ اس نعمت خدا ملی کو اللہ کا شکر ادا کر تمہیں استعمال کریں شکوک و شباعت اور دوسری تیسی جو مصر اس کے بارے میں ہیں ان سے اپنے آپ کو کلیر کریں اور اللہ کے فضل سے جو آج ورلڈ ایکڈے کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں اس کو منایا جا رہا ہے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ورلڈ ایکڈے کو منایا جاتا ہے لیکن پاکستان میں جس جو شکروش اور جس ولولے سے یہ بنایا جاتا ہے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی بہت شکریہ بہت شکریہ ملے صاحب آپ نے بہت تھوڑے ٹائم میں اس کو بہت ہی الابرنیٹ کی اچھے طریقے سے بہت شکریہ آپ کا شکریہ